لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاز چندرکانتہ سنتتی کے تیسرے بھاگ کے دسویں بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں کچھ رات جا چکی تھی رہتاس گڑھ کلے کے اندر اپنے مکان میں بیٹھی ہوئی بیچاری کشوری نامعلوم کس دھیان میں ڈوبی ہوئی ہے اور کیا سوچ رہی ہے کوئی دوسری عورت اس کے پاس نہیں ہے آخر کسی کے پیر کی آہٹ پا اپنے خیال میں ڈوبی ہوئی کشوری نے سر اٹھایا اور دروازی کی طرف دیکھنے لگی لالی نے پہنچ کر سلام کیا اور کہا ماف کیجے گا میں بینہ حکم کے اس کمرے میں آئی ہوں کشوری میں نے لونیوں کو حکم دے رکھا ہے کہ اس کمرے میں کوئی نہ آنے پاوے مگر ساتھ ہی اس کے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ لالی آنے کا ارادہ کرے تو اسے مت روکنا لالی بے شک آپ نے میرے اوپر بڑی مہربانی کی کشوری مگر نامعلوم تم میرے اوپر دیا کیوں نہیں کرتی آؤ بیٹھو لالی بیٹھ کر آپ ایسا نہ کہیں میں جی جان سے آپ کے کام آنے کو تیار ہوں کشوری یہ سب بناوٹی باتیں کرتی ہو اگر ایسا ہی ہوتا تو اپنا اور کندن والا بھید مجھ سے کیوں چھپاتی نارنگی والی بھید سے تو میں پہلے ہی حیران ہو رہی تھی مگر جب سے کندن نے اپنی باتوں کا اثر تم پر ڈالا ہے تب سے میری گھبراہٹ اور بھی بڑھ گئی ہے لالی بے شک آپ کو بہت کچھ تاجب ہوا ہوگا میں قصب کھا کر کہہ سکتی ہوں کہ کندن نے اس سمیے جو مجھے کہا تھا یا کندن کی جن باتوں کو سن کر میں ڈر گئی تھی وہ اسے پہلے سے معلوم نہ تھی اگر معلوم ہوتی تو جس سمیے میں نے نارنگی دکھا کر اسے دھمکایا تھا اس سمیے وہ مجھ سے بدلہ لے لیتی اب مجھے وشواس ہو گیا کہ اس مکان میں کوئی باہر کا آدمی ضرور آیا ہے جس نے ہمارے بھید سے کندن کو ہوشیار کر دیا افسوس اب میری جان مفت میں جایا چاہتی ہے کیونکہ کندن بڑی ہی بے رحم اور بدکار عورت ہے کشوری تمہاری باتیں میری گھوراٹ کو بڑھا رہی ہیں کرپا کر کے کچھ کہو تو صحیح کیا بھید ہے لالی میں بالکل حال آپ سے کہوں گی اور آپ کی چنتہ دور کروں گی بگر آج رات بھر آپ مجھے اور ماف کیجئے اور اس سمیے ایک کام میں میری مدد کیجئے کشوری وہ کیا لالی یہ تو مجھے وشواس ہوئی گیا کہ اب میری جان کسی طرح نہیں بچ سکتی تو بھی اپنے بچنے کے لیے میں کوئی نہ کوئی ادیوک ضرور کروں گی میں چاہتی ہوں کہ اپنے مرنے کے پہلے ہی کندن کو اس دنیا سے اٹھا دوں مگر ایک ایسی انصب میں پڑ گئی ہوں کہ ایسا کرنے کا ارادہ بھی نہیں کر سکتی ہاں کندن کا وشیش حال جاننا چاہتی ہوں اور اس کے بعد باغ کے اس کونے والے مکان میں گھسا چاہتی ہوں جس میں ہر دم تالہ بند رہتا ہے اور دروازے پر ننگی تلوار لیے دو عورتیں باری باری سے پہرہ دیا کرتی ہیں انہی دونوں کاموں میں میں آپ سے مدد لیا چاہتی ہوں کشوری اس مکان میں کیا ہے تمہیں کچھ معلوم ہے لالی ہاں کچھ معلوم ہے اور باقی بھید جاننا چاہتی ہوں مجھے وشواس ہے کہ اگر آپ بھی میرے ساتھ اس مکان کے اندر چلیں گے اور ہم دونوں آدمی کسی طرح بچ کر نکل آویں گے تو پھر آپ کو بھی اس قید سے چھٹی مل جائے گی مگر اس کے اندر جانا اور بچ کر نکل آنا یہی مشکل ہے کشوری یہ اور تاجب کی بات تم نے کہی خیر ایسی زندگی سے میں مرنا اتم سمجھتی ہوں جو کچھ تمہیں کرنا ہو کرو اور جس طرح کی مدد مجھ سے لیا چاہتی ہو لو لالی ایک چھوٹی سی تصویر کمر سے نکال اور کشوری کے ہاتھ میں دے کر تھوڑی دیر بعد معمولی طور پر کندن ضرور آپ کے پاس آوے گی اس سمجھ یہ تصویر ایسے ڈھنگ سے اسے دکھائیے جس سے اسے یہ نہ معلوم ہو کہ آپ جانبوچ کر دکھا رہی ہیں پھر اس کے چہرے کی جیسی رنگت ہو یا جو کچھ وہ کہے مجھ سے کہیے اس سمجھ تو یہی ایک کام ہے کشوری یہ کام میں بخوبی کر سکوں گی کشوری نے لالی کے ہاتھ سے تصویر لے کر پہلے خود دیکھی اس تصویر میں ایک کھوہ کی حالت دکھائی گئی تھی جس میں ایک آدمی الٹا لٹک رہا تھا اور ایک عورت ہاتھ میں چھوڑا لیے اس کے بدن میں گھاؤ لگا رہی تھی پاس میں ایک کم سے نورت کھڑی تھی اور کونے کی طرف قبر کھو دی جا رہی تھی پاتھک یہ تصویر ٹھیک اس سمجھ کی تھی جس کا حال ہم پہلے بھاگ کے آٹھوے بیان میں لکھائے ہیں مگر یہ حال کشوری کو ابھی تک معلوم نہیں ہوا تھا کشوری اس تصویر کو دیکھ کر بہت ہی حیران ہوئی اور اس کے بارے میں لالی سے کچھ پوچھنا چاہا مگر لالی تصویر دینے کے بعد وہاں نہ ٹھہری ترنت باہر چلی گئی لالی کے جانے کے تھوڑے ہی دیر بعد کندہ نہ پہنچی مگر اس سمجھ کیشوری اس تصویر کو دیکھنے میں اپنے کو یہاں تک بھولی ہوئی تھی کہ کندن کا آنا اسے تب معلوم ہوا جب اس نے پاس آ کر کچھ دیر تک کھڑے رہ کر پوچھا کہو وہن کیا دیکھ رہی ہو کشوری چونک کر ہاں تم یہاں کب سے کھڑی ہو کندن کچھ دیر سے اس تصویر میں ایسی کونسی بات ہے جسے تم بڑے غور سے دیکھ رہی ہو کشوری تم نے اس تصویر کو دیکھا ہے کندن سیکڑوں دفے میں سمجھتی ہوں کہ یہ تصویر تمہیں لالی نے خاص مجھے دکھانے کے لیے دی ہے آپ لالی سے کہہ دیجئے گا کہ میں اس تصویر کو دیکھ کر نہیں ڈر سکتی میں بینا بدلہ لیے کبھی نہ چھوڑوں گی کیونکہ جس دن پہلے پہل رات کو آپ سے ملاقات ہوئی تھی اس دن یہاں سے میرے نکل جانے کا سامان بلکل ٹھیک تھا اسی لالی نے میرے ادیوک کو مٹی کر دیا اور میرے مددگاروں کو بھی پھسا دیا خیر دیکھا جائے گا میں آپ کے ملنے سے بھی پرسند تھی مگر افسوس اس نے جھوٹی بات گڑھ کر آپ کا دل بھی میری طرف سے پھیڑ دیا تو بھی میں آپ کے ساتھ برائی نہ کروں گی اور جہاں تک ہو سکے گا اس کی چالبازیوں سے آپ کو ہوشیار کر دوں گی ماننے نہ ماننے کا آپ کو اختیار ہے کشوری میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے اے ایشور میں نے کیا اپراد کیا تھا کہ چاروں طرف سے سنکٹ نے آ کر گھیر لیا ہائے میں بالکل نہیں جان سکتی کہ کون میرا دوست ہے اور کون دشمن اتنا کہہ کشوری رونے لگی اس نے اپنے کو بہت سنبھالنا چاہا مگر نہ ہو سکا ہچکیوں نے اس کا گلہ دبا دیا کندن کشوری کے پاس بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں دبا کر بولی پیاری کشوری یہ سمجھنا تو مشکل ہے کہ یہاں آپ کا دوست کون ہے بات بنا کر دوستی ثابت کرنا بھول ہے تس میں دشمن کے گھر میں ہاں یہ میں ضرور ثابت کر دوں گی کہ لالی آپ سے دشمنی رکھتی ہے لالی نے آپ سے ضرور کہا ہوگا کہ آپ کی طرح میں بھی کمار کے ساتھ بیعہ کرنے کے لیے لائی گئی ہوں مگر نہیں یہ بات بالکل جھوٹ ہے اصل تو یہ ہے کہ لالی مجھ کو بالکل نہیں جانتی اور نہ میں جانتی ہوں کہ لالی کون ہے مگر آج کل لالی جس فکر میں پڑی ہے اسے میں سمجھتی ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ دشمنی کر رہی ہے تاجب نہیں کہ وہ آپ کو ایک دن اس مکان میں لے جائے جس کا تالہ برابر بند رہتا ہے اور جس کے دروازے پر ننگی تلوار کا پہرہ پڑا رہتا ہے کیونکہ آج کل وہاں پہرہ دینے والی عورتوں سے دوستی بڑھا رہی ہے اور تالہ کھول لیں کیلئے ایک تالی تیار کر رہی ہے اس کی دشمنی کا انت اسی دن ہوگا جس دن وہ آپ کو اس مکان کے اندر کر دے گی پھر آپ کی جان کسی طرح نہیں بچ سکتی اس کا ایسا کرنا کیول آپ ہی کے ساتھ دشمنی کرنا نہیں بلکہ یہاں کی راجہ اور اس راج کے ساتھ بھی دشمنی کرنا ہے بے شک وہ آپ کو اس مکان کے اندر بھیجے گی اور آپ اس چوکھٹ کے اندر پیر بھی نہ رکھو گی کشوری اس مکان کے اندر کیا ہے کندن سو میں نہیں جانتی کشوری یہاں کا کوئی آدمی جانتا ہے کندن کوئی نہیں بلکہ جہاں تک میں خیال کرتی ہوں یہاں کا راجہ بھی اس کے اندر کا حال نہیں جانتا کشوری کیا مکان کبھی کھولا نہیں جاتا گندن میرے سامنے تو کبھی کھولا نہیں گیا کشوری پھر کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس کے اندر جا کر کوئی بچ نہیں سکتا گندن اس کا جاننا تو کوئی مشکل نہیں ہے پہلے تو یہی سوچئے کہ وہاں ہر دم تالہ بند رہتا ہے اگر کوئی چوری سے بھیتر گیا بھی تو نکلنے کا موقع مشکل سے ملے گا پھر ہم لوگوں کو اس کے اندر جا کر فائدہ ہی کیا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا اس دروازے کے اوپر لکھا ہے کہ اس کے اندر جو جائے گا اس کا سر آپ سے آپ کٹ کر گر پڑے گا جو ہو مگر یہ سب ہوتے ہوئے بھی لالی آپ کو اس مکان کے اندر ضرور بھیجنا چاہے گی کشوری خیر اس تصویر کا حال اگر تم جانتی ہو تو کہو کندن کہتی ہوں سنو جب کور اندرجیس سنگھ کو دھوکھا دے کر مادھوی لے گئی تو ان کے چھوٹے بھائی آنند سنگھ ان کی کھوج میں نکلے ایک مسلمانی نے انہیں دھوکہ دے کر گرفتار کر لیا اور ان کے ساتھ شادی کرنی چاہیے مگر انہوں نے منظور نہ کیا اور تین دن بھوکے اس کے ہاں قید رہ گئے آخر انہی کے ای آر دیوی سنگھ نے اس قید سے ان کو چھڑایا مگر انہیں ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ دیوی سنگھ نے انہیں چھڑایا تھا اس کے بعد اس تصویر کے بارے میں جو کچھ آنند سنگھ نے دیکھا سنا تھا کندن نے وہاں تک کہہ سنایا جب آنند سنگھ بھی ہوش کر کے اس کھو کے باہر نکال دیئے گئے بلکہ گھر پہنچا دیئے گئے کشوری یہ سب حال تمہیں کیسے معلوم ہوا کندن مجھ سے دیوی سنگھ نے کہا تھا کشوری دیوی سنگھ سے تم سے کیا سمبند کندن جان پہچان ہے آپ نے اس تصویر کے بارے میں لالی سے کچھ سنا ہے یا نہیں کشوری کچھ نہیں کندن پوچھئے دیکھیں کیا کہتی ہے اچھا میں جاتی ہوں پھر ملوں گی کشوری ذرا ٹھہرو تو کندن اب مت روکو بے موقع ہو جائے گا میں پھر بہت جلد ملوں گی کندن چلی گئی مگر کشوری پہلے سے بھی زیادہ سوچ میں پڑ گئی کبھی تو اس کا دل لالی کی طرف جھکتا اور اس کو اپنے دکھ کا ساتھ ہی سمجھتی کبھی سوچتے سوچتے لالی کی بات تو میں شک پڑ جانے پر کندن ہی کو سچی سمجھتی اس کا دل دونوں کے کھچاؤ میں پڑ کر بے بس ہو رہا تھا وہ ٹھیک نشے نہیں کر سکتی تھی کہ اپنا ہمدرد لالی کو بناوے یا کندن کو کیونکہ لالی اور کندن دونوں اپنے اصلی بھیدوں کو کشوری سے چھپا رہی تھی اس دن لالی نے پھر مل کر کشوری سے پوچھا اس تصویر کو دیکھ کر کندن کی قیدہ شاہ ہوئی جس کے جواب میں کشوری نے کہا کندن نے اس تصویر کی طرف دھیان بھی نہ دیا اور میرے خود پوچھنے پر کہا میں نہیں جانتی یہ تصویر کیسی ہے اور نہ اسے کبھی میں نے پہلے دیکھا ہی تھا یہ سن کر لالی کا چہرہ کچھ اداس ہو گیا اور وہ کشوری کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی کشوری نے کہا بھلا تم ہی بتاتی جاؤ کہ یہ تصویر کیسی ہے مگر لالی نے اس کا کچھ جواب نہ دیا اور چلی گئی اس بات کو کئی دن بیٹھ گئی لشکر سے کور اندرجیس سنگھ کے غائب ہونے کا حال بھی چاروں طرف پھیل گیا جسے سن دھیرے دھیرے کشوری کی اداسی اور بھی زیادہ بڑھ گئی ایک دن رات کو اپنی پلنگڑی پر لیٹی ہوئی کشوری طرح طرح کی باتیں سوچ رہی تھی لالی اور کندن کے بارے میں بھی غور کر رہی تھی ایک آئیک وہ اٹھ بیٹھے اور دھیرے سے آپ ایہی بھولی اب مجھے خود کچھ کرنا چاہیے اس طرح پڑے رہنے سے کام نہیں چلتا مگر افسوس میرے پاس کوئی حربہ بھی تو نہیں ہے کشوری پلنگ کے نیچے اتری اور کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگی آخر کمرے کے باہر نکلی دیکھا کہ پہردار لونیاں گہری نیند میں سو رہی ہیں آدھی راہ سے زیادہ جا چکی تھی چاروں طرف اندھیرہ چھایا ہوا تھا دیرے دیرے قدم بڑھاتی ہوئی کندن کے مکان کی طرف بڑھی جب پاس پہنچی تو دیکھا کہ ایک آدمی کالے کپڑے پہنے اسی طرف لپکا ہوا جا رہا ہے بلکہ اس کمرے کے دالان میں پہنچ گیا جس میں کندن رہتی ہے کشوری ایک پیڑ کی آڑ میں کھڑی ہو گئی شاید اس لیے کہ وہ آدمی لوٹ کر چلا جائے تو آگے بڑھوں تھوڑی دیر بعد کندن بھی اسی آدمی کے ساتھ باہر نکلی اور دیرے دیرے باغ کے اس طرف روانہ ہوئی جدھر گھنے درخت لگے ہوئے تھے جب دونوں اس پیڑ کے پاس پہنچے جس کی آڑ میں کشوری چھپی ہوئی تھی تب وہ آدمی رکا اور دیرے سے بولا اب تم جاؤ زیادہ دور تک پہنچانے کی کوئی ضرورت نہیں کندن پھر بھی میں کہے دیتی ہوں کہ اب پانچ ساتھ دن نارنگی کی کوئی ضرورت نہیں آدمی خیر مگر کشوری پر دیعہ بنائے رکھنا کندن اس کے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں وہ آدمی پیڑوں کے جھنڈ کی طرف چلا گیا اور کندن لوٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی کشوری بھی پھر وہاں نہ ٹھہری اور اپنے کمرے میں آ کر پلنگ پر لیٹ رہی کیونکہ ان دونوں کی باتوں نے جسے کشوری نے اچھی طرح سنا تھا اسے پریشان کر دیا اور وہ طرح طرح کی باتیں سوچنے لگی مگر اپنی دل کا حال کس سے کہے اس لائق وہاں کوئی بھی نہ تھا پہلے تو کشوری بنسبت کندن کے لالی کو سچی اور نیک سمجھتی تھی مگر اب وہ بات نہ رہی کشوری اس آدمی کے موہ سے نکلی ہوئی اس بات کو یاد کرنے لگی کہ کشوری پر دیا بنائے رکھنا وہ آدمی کون تھا اس باغ میں آنا اور یہاں سے نکل کر جانا تو بڑا ہی مشکل ہے پھر وہ کیوں کر آیا اس آدمی کی آواز پہچانی ہوئی سی معلوم ہوتی ہے بے شک میں اس سے کئی دفعے پاتے کر چکی ہوں مگر کب اور کہاں سو یاد نہیں پڑتا اور نہ اس کی صورت کا دھیان بنتا ہے کندر نے کہا تھا پانچ سات دن تک نارنگی کی کوئی ضرورت نہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نارنگی والی بات کچھ اس آدمی سے سنبند رکھتی ہے اور لالی اس بھید کو جانتی ہے اس سمیتے نشچے ہو گیا کہ کندر میری خیر خواہ ہے اور لالی مجھ سے دشمنی کیا چاہتی ہے مگر اس کا بھی وشواس نہیں ہوتا کچھ بھید کھلا مگر اس سے تو اور بھی الجھن ہو گئی خیر کوشش کروں گی تو کچھ اور بھی پتا لگے گا مگر اب کی لالی کا حال معلوم کرنا چاہیے تھوڑی دیر تک ان سب باتوں کو کشوری سوچتی رہی آخر پھر اپنے پلنگ سے اٹھی اور کمرے کے باہر آئی اس کی حفاظت کرنے والی لونڈیاں اسی طرح گہری نیند میں سو رہی تھی ذرہ رک کر باغ کے اس کونے کی طرف بڑھی جدھر لالی کا مکان تھا پیڑوں کی آڑ میں اپنے کو چھپاتی اور رک رک کا چاروں طرف کی آہٹ لیتی ہوئی چلی جاتی تھی جب لالی کے مکان کے پاس پہنچی تو دھیرے دھیرے کسی کی بات چیت کی آہٹ پا ایک انگور کی جھاڑی میں رک رہی اور کان لگا کر سننے لگی کیول اتنا ہی سنا آپ بے فکر رہیے چب تک میں جیتی ہوں کندن کشوری کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی اور نہ اسے کوئی دوسرا لے جا سکتا ہے کشوری اندرجیس سنگھ کی ہے اور بے شک ان تک پہنچائی جائے گی کشوری نے پہچان لیا کہ یہ لالی کے آواز ہے لالی نے یہ بات بہت دھیرے سے کہی تھی مگر کشوری بہت پاس پہنچ چکی تھی اس لیے بخوبی سن کر پہچان سکی کہ لالی کے آواز ہے مگر یہ نہ معلوم ہوا کہ دوسرا آدمی کون ہے لالی اپنے کمرے کے پاس ہی تھی بات کہہ کر ترنت دو چار سیڑھیاں چڑھ اپنے کمرے میں گھس گئی اور اسی جگہ سے ایک آدمی نکل کر پیڑوں کی آڑ میں چھپتا ہوا باغ کے پچھلی طرف جدھر دروازے میں برابر تالہ بند رہنے والا مکان تھا چلا گیا مگر اسی سمجھ زور زور سے چور چور کی آواز آئی کشوری نے آواز کو بھی پہچان کر معلوم کر لیا کہ کندن ہے جو اس آدمی کو فسایا چاہتی ہے کشوری پھوراں لپکت ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی اور چور چور کی آواز بڑھتی ہی گئی کشوری اپنے کمرے میں آ کر پلنگ پر لیٹ رہی اور ان باتوں پر غور کرنے لگی جو ابھی دو تین گھنٹے کے ہیر پھیر میں دیکھ سن چکی تھی وہ من ہی من میں کہنے لگی کندن کی طرف بھی گئی اور لالی کی طرف بھی گئی جس سے معلوم ہو گیا کہ وہ دونوں ہی ایک ایک آدمی سے جان پہچان رکھتی ہیں جو بہت چھپ کر اس مکان میں آتا ہے کندن کے ساتھ جو آدمی ملنے آیا تھا اس کی زبانی جو کچھ میں نے سنا اس کے بعد جب لالی کی طرف گئی تو وہاں کی بات چیز سے معلوم ہوا کہ لالی سچے دل سے میری مددگار ہے اور کندن شاید دشمنی کی نگاہ سے مجھے دیکھتی ہے ہاں ٹھیک ہے اب سمچھی بے شک ایسا ہی ہوگا نہیں نہیں مجھے کندن کی باتوں پر وشواس نہ کرنا چاہیے اچھا دیکھا جائے گا کندن نے بے موقع چور چور کا شور مچائے کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچاری لالی پر کوئی آفت آوے انہی سب باتوں کو سوچتی ہوئی کشوری نے بچی ہوئی تھوڑی سی رات جاک کر ہی بتا دی اور صبح کی سفیدی پھیلنے کے ساتھ ہی اپنے کمرے کے باہر نکلی کیونکہ رات کی باتوں کا پتہ لگانے کے لیے اس کا جی بے چین ہو رہا تھا کشوری جیسے ہی دالان میں پہنچی سامنے سے کندن کو آتے ہوئے دیکھا کندن نے پاس آ کر سلام کیا اور کہا رات کا کچھ حال معلوم ہے یا نہیں کشوری سب کچھ معلوم ہے تمہیں نے تو گل مچایا تھا کندن تاجب سے یہ کیسی بات کہتی ہو کشوری تمہاری آواز صاف معلوم ہوتی تھی کندن میں تو چور چور کا گل سن کر وہاں پہنچی تھی اور انہی کی طرح خود بھی چلانے لگی تھی کشوری ہس کر شاید ایسا ہی ہو کندن کیا اس میں آپ کو کوئی شک ہے کشوری بے شک لو یہ لالی بھی آ رہی ہے کندن کچھ گھبڑا کر جو کچھ کیا انہوں نے کیا اتنے میں لالی بھی آ کر کھڑی ہو گئی اور کندن کی طرف دیکھ کر بولی اہب کا وار کھالی گیا کندن گھبڑا کر میں نے کیا لالی بس رہنے دیجئے آپ نے میری کارروائی کم دیکھی ہوگی مگر دو گھنٹے پہلے میں آپ کی پوری کارروائی معلوم کر چکی تھی کندن بدحواس ہو کر آپ تو قسم کھا لالی ہاں ہاں مجھے خوب عاد ہے میں اسے نہیں بھولتی کشوری جو ہو مجھے اب پانچ سات دن تک نارنگی کی کوئی ضرورت نہیں کشوری کی اس بات نے لالی اور کندن دونوں کو چونکا دیا لالی کے چہرے پر کچھ ہنسی تھی مگر کندن کے چہرے کا رنگ بلکل ہی اڑ گیا تھا کیونکہ اسے وشواس ہو گیا کہ کشوری نے ابھی رات کی کل باتیں سن لی کندن کی گھبراہت اور پریشانی یہاں تک بڑھ گئی کہ کسی طرح اپنے کو سمال نہ سکی اور بینہ کچھ کہے وہاں سے اٹھ کر اپنی کمرے کی طرف چلی گئی اب لالی اور کشوری میں بات چیت ہونے لگی لالی معلوم ہوتا ہے تم نے بھی رات بھرہ یاری کی کشوری ہاں میں کندن کی طرف چھپ کر گئی تھی لالی تب تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ کندن تمہیں دھوکھا دیا چاہتی ہے کشوری پہلے تو یہ صاف نہیں جان پڑتا تھا مگر جب تمہاری طرف گئی اور تم کو کسی سے باتیں کرتے سنا تو وشواس ہو گیا کہ اس محل میں کیول تمہیں سے میں کچھ بھلائی کی امید کر سکتی ہوں لالی ٹھیک ہے کندن کی کل باتیں تم نے نہیں سنی کیا مجھ سے بھی رکھ کر خیر جانے دیجئے ہاں اب وہ سمائے آ گیا کہ تم اور ہم دونوں یہاں سے نکل جائیں کیا تم مجھ پر وشواس رکھتی ہو کشوری بے شک تم سے مجھے نیکی کی امید ہے مگر کندن بہت بگڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے لالی وہ میرا کچھ نہیں کر سکتی کشوری اگر تمہارا حال کسی سے کہہ دے تو لالی اپنی زبان سے وہ نہیں کہہ سکتی کیونکہ وہ میرے پنجے میں اتنا ہی پھنسی ہوئی ہے جتنا میں اس کے پنجے میں کشوری افسوس اتنی مہربانی رہنے پر بھی تم وہ بھید مجھ سے نہیں کہتی لالی گھبڑاؤ مت دیرے دیرے سب کچھ معلوم ہو جائے گا ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن کھتری کے لکھے اپنیاز چندرکانتہ سنتتی کے تیسرے بھاگ کے دسویں بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں موسیقی موسیقی موسیقی